دیری فارم کی پروفٹابیلٹی کو انہینس کرنے کے لیے جہاں دوسری چیزیں ہیں وہاں پہ چارے کی سارا سال فراہمی بھی ایک بہت اہم ایشو بھی ہے اور ایک اہم انسر بھی ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سنگل کٹ چارے کے اوپر فوکس کرتے ہیں لیکن سنگل کٹ چارے سے زیادہ ہمیں ملٹی کٹ چارے کے اوپر آنا پڑے گا جس سے ہمارے چارے کی لاغت تو کم ہوتی ہی ہے اور سارا سال چارے کی فراہمی سے ہماری کی دودھ کی پیداوار میں کمی نہیں آتی آج میں لاہور سے ٹرول کر کے شیخ اپرا میں ہم آئے ہیں اور ہم اس فارمر کے ساتھ پاس آئے ہیں جنہوں نے سپر مباسا ایگری میکس کمپنی کا ملٹی کٹ چارہ لگایا ہوا ہے اور وہ پچھلے ڈیڑھ سال سے اس چارے کو استعمال کر رہے ہیں اس پوری ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو کہ سپر مباسا سے ریلیٹڈ ہیں اور سپر مباسا سے کیا ایشوز فارمر فیل کرتے ہیں کہ یہ پچھلے سال جو ایک سال میں جب تھانڈ آتی ہے تو پھر یہ مر جاتا ہے تو پھر یہ نکلتا نہیں ہے تو پھر اس کی گروہ کم ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہم اپنے اس فارمر سے ڈسکس کریں گے میں ہوں تیب رانہ ہر بی زون سوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایگری میکس کا سپر مباسا چارہ بارہ سے پندرہ سال کے لیے صدا بہار ہے اور یہ برسیم کی طرح لگاتار کٹائیاں دیتا ہے ایک سال میں ساتھ سے نو کٹائیاں اس سے لی جا سکتی ہیں گروہ ریٹ اس کا بہت اچھا ہے پروٹین اس کی جو مکعی سے بہت بہتر ہونے کی وجہ سے پاکستان میں یہ چارہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے جو پریکٹیکلی فارمر کی اس کے اوپر کیا کمنٹس ہیں آج ہم جو انا وہ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو سپر مباسا چارہ ہے اس کی گروہ ریٹ کیا ہے کیسے ہے دیکھنے میں کیسا دکھتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سپر مباسا چارہ کا اس کو یہاں پہ انہوں نے چوکے سے لگایا ہے اور اگر آپ کبھی اس کو اگر دیکھیں تو یہ اس کا سائز ہے چارہ کا یہ سائز ہے اور یہ ایک چوکے سے لگایا ہوا ہے اور یہ آہستہ آہستہ اپنی ٹیلرنگ جو ہے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ بوٹا مارتا ہے تو یہ اس طرح سے بڑھتا ہے اور نیچے سے یہ نکلتا رہتا ہے اور ابھی یہ وہ فصل ہے جس فصل میں میں کھڑا ہوں یہ فصل جو ہے وہ پچھلے سال کی ہے پچھلے سال نومبر میں مباسا چارہ جو ہے وہ کاش کیا گیا تھا آگے جنوری اور دسمبر اور جنوری میں یہ چارہ اس کی گروڈ سلو ہو گئی سلو ہونے کے بعد یہ دوبارہ سے جوہنا وہ نکل آیا پچھلے سال کیا ہوا تھا کہ کچھ فارمز میں جو نئے تھے جن کو نہیں پتا تھا انہوں نے کیا کیا کہ دسمبر کے جنوری میں جب اس کی گروڈ سلو ہو گئی تو انہوں نے اس کو جوہنا وہ نکال دیا اور ان کے مائنڈ میں یہی تھا کہ یہ چارہ دوسری دفعہ نہیں نکلتا لیکن یہ چارہ پچھلے سال کا ہے جو کہ ابھی بھی جوہنا وہ کٹنگز دے رہا ہے ابھی ہم سیخم میں ہیں جو کہ شیخ اپرا میں ہے ان سے جوہنا وہ میپ کی جو پورے کمنٹس ہیں اس کے وہ میپ بتاتا ہوں رانہ صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم اسلام جی اللہ کا شکر جی اللہ کا شکر رانہ صاحب سپر مباسا چارہ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا سوچ کی آپ نے کیا کہ جو ہے یہ کس لحاظ سے بہتر ہے جو بندہ دیری فارمی کا کام کرتا ہے اس کے لیے سب سے پہلی مشکل جو وہ چارے کیاتی ہے کیونکہ ہمارے ہم اختلف موسم ہیں اور ہر موسم میں ہر چارہ ہمیں کام نہیں دیتا مباسا کے میں نے اس پر ایڈ دیکھا اس پر سرچ کیا اور اس کے بعد یہ میں نے پچھلے سال نومبر میں یہ کھیت میں نے اس میں باسا لگایا تو آگے جرمینیشن میں بارشوں کی وجہ سے تھوڑی پرابلم آگئی وہاں پہ تھوڑا سا متاثر ہوا ہے یہ تو کیونکہ ہم پہلی دفعہ کاش کر رہے تھے ہمیں پورا تجربہ نہیں تھا ہماری لیبر کو تجربہ نہیں تھا خیر میں نے کاش کروایا سردیوں میں اس کی تھوڑی سی گروت رکی ہے لیکن میں نے ویٹ کی ہے اس کو پوری سردیاں ویٹ کیا ہے آگے جیسے ہی گرمیاں شروع ہوئی ہیں میں نے اس کا ویزٹ کرتا رہا ہوں چیک کرتا رہا ہوں اور آپ دیکھ لیں انشاءاللہ میں یہ اس کا کٹ لے رہا ہوں یہ نیکسٹ کٹ ہے اس کا اس کو یوریا پلائے کیے ابھی نہیں ابھی تک میں نے یوریا نہیں لگایا اگر اس کو میں یوریا لگاتا تو یہ تقریباً تیس پائنٹیس دن کے اندر یہ تیار تھا اگر میں اس کو یوریا لگاتا اور دوسرا ایشو یہ بھی ہے کہ ابھی تک یہ آپ دیکھ لیں میرے کھیت میں ابھی تک ویڈ کنٹرول بھی نہیں ہوا مطلب گاس ہے کافی دوسرا ہے لیکن یہ کھیت میں نے ایڈیشنل چھوڑ دیا ہے کہ یہ میرا کام چل رہا ہے اور جو مطلب ریگولر جو لوگ جن کا فوکس ہے ایک دو تین اکڑ پہ مطلب وہ تو اس کو اگر اس میں دوسرے غیر ضروری گند نہ ہو یہ گاس نہ ہو اس کا طریقہ کار بھی آپ سپریس سے اس کو ختم کر سکتے ہیں آپ گوڑی کروا سکتے ہیں تو میں نے تو اس کا تجربہ جو میرا تجربہ ہے کہ یہ مطلب ابھی یہ ایک انڈر ون منتھ ہے یہ ایک مہینے سے کام ہے تو بہترین گروت ہے دوسرے چاروں کی نسبت اگر اس کو میں یوریا کل آج یا کل اس کو میں یوریا ڈالوں گا مجھے پتا ہے کہ یہ پندرہ سے بیس دن میں میرا یہ کٹن شاللہ جو اس کی پہلی کٹنگ تھی اس کا سائز مطلب کیا تھا اس کی نہیں بہت فرق ہے پہلی جو اس کی جو پہلی دفعہ میں نے کٹا ہے اس کا سائز تقریبا مطلب یہ پتے کے ایسے تھوڑا ہار تھا اس سے یہ دوسری کٹ ہے اس میں پتہ اس کا سوفٹ بھی ہے اور چوڑا بھی زیادہ ہو گیا ہے یعنی آٹومیٹک اس کی پوڈیکشن جو دوسرے کٹ پہ زیادہ ہوگی انشاءاللہ جو ابھی تک میرا تجربہ ہے یہاں پہ بالکل ٹھیک کھانے کے حوالے سے کیا کوئی پرابلم ہے چارے کو جانور مطلب یہ کھانے کے حوالے سے آپ مطلب جو میں نے تجربہ کیا ہے کہ میں اس کو بغیر کٹے ایسے ہی جاگے سیدھا جانوروں کیا گے ڈالتا ہوں جانور کھاتے ہیں ہاں رام سے میں اس کو ٹھیکے میں اسمال کر کے چوب کر کے وہ بھی دے رہا ہوں اور یہ سیدھا بھی کھاتے ہیں کوئی یعنی کھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لائک کرتے ہیں ایک مہینہ یہ اکیلہ میں نے اسمال کروایا بہترین ہے جانور آگے سے پہلے سے بہت بہتر ہیں ماشاءاللہ تو شروع شروع میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ زمیداروں نے میرے دوست نے نے بتایا یہ کیا ہے آپ کیا کر رہے ہو ہاں نئی چیز جینا لوگوں کے سامنے بیٹ کی ہے پہلا تجربہ تھا لیکن انشاءاللہ ابھی اس کا ریزلٹ بلکل بہترین ہے اس کی گروتھ ریٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں سلو ہے فاسٹ گروئی ہے کیا کیا کٹیگری دیتے ہیں بلکل یہ فاسٹ گروتھ ہے جس میں کوئی شک نہیں اس میں اگر کوئی پرابلم آگی تو آئے گی تو وہ ہماری وجہ سے کہ ہم ہم سے کھیت تیار نہ ہو ٹھیک سے ہم ٹائم پہ پانی نہ دیں ہم ٹائم پہ اس کو یوریا نہ خاد نہ ڈالیں ابھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے کم از کم ایک اکڑ کی ایک بوری ڈی ای پی با وقت کاشت یس ایک سال کے لیے ایک بوری ڈی ای پی اس کے آپ اس کے بعد آپ پہلے کٹ کے لیے ایک بوری یا ڈیڑھ بوری آپ یوریا اسمال کریں اگر آپ نے وہ نہیں کرنی تو پھر یہ مطلوبہ دنوں میں نہیں دے گا ابھی تک میں نے یہ دوسرا کٹ تیار ہو رہا ہے میں نے ابھی تک اس کو یوریا نہیں ڈالی اس میں اس کا قصور تو نہیں ہوگا یہی بالکل اب اس کو یوریا ڈالوں گا انشاءاللہ دوسرے چاروں کی نسبت بہت فاسٹ گروت یہ جو چارہ ہے جس ہم کھیت میں کھڑے ہیں یہ آپ کا لاسٹ ایئر کا ہے یہ لاسٹ ایئر کا ہے اور اس کے بعد بھی آپ نے مباسا اس سیزن میں اس سیزن میں اس سال میں بھی آپ نے گروہ کیا اس کا میں نے پہلا کٹا بھی لیا ہے اور وہ بھی تقریباً آفٹر ٹوانٹی فور آور ایک انچ سے زیادہ وہ اس کی گروہ ہو رہی ہے ناظرین ہم اس کھیت کے بعد اس کھیت میں بھی جائیں گے جو رانا صاحب نے اس سال کاش کیا ہے جس کھیت میں ابھی ہیں یہ تو لاسٹ ایئر کا ہے لیکن اس سال کا جو کھیت ہے ہم وہاں پہ بھی جائیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی گروہ کیا ہے وہ کیسے چل رہا ہے انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کے سپر مباسا کے حوالے سے آپ کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے پاس آپ نے لگایا ہے اور چارہ لگایا ہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ جو سکرین پر نمبر نظر آ رہے ہیں آپ ان کے اوپر ہمیں کانٹکٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور پروگرسیو فارمر کے ساتھ اس کے کمنٹس کے لیے دوبارہ سے حاضر ہوں گے تل دن اللہ حافظ